بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی فضل کرم ورحمت سے اور شکر سے آج کا بلا کرتے ہیں شروع اگر آپ نے میرے چینل کوئی بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پھر یہ جناب سبسکرائب کا لئے لائک اور شیئر کریں میرے پاکستانیوں جناب میں آپ سے اپنی دکھ کو ازغار کرنا چاہتا ہوں کہ میرا دل اس وقت بہت دکھی ہے میرے نہیں بلکہ تمام پاکستانیوں کا دل اس وقت دکھی ہوگا کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے پچھلے دن دو چار دن پہلے ایک دن دن اپنی نننی سی بچی کو نننی سے پھول کو جو ہے اتنی بے دردی سے جو قتل کر دی ہے دو دن کی بچی کو اتنی بے دردی سے اس نے قتل کر دی ہے محص اس لیے کہ وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے بچی پیدا ہوئی ہے بیٹا نہیں پیدا ہوا تو ایسے دن دے انسان کو چاہیے کہ بیچ چھڑکے جو ہے اس کو فانسی لٹکا دی جائے یقین کرے کہ جب سے میں نے اس بچی نننی بچی کو دیکھا ہے اس کی تصویر دیکھی اور یہ واقعہ سنا ہے تو یقین کرے کہ بہت ہی زیادہ دل دکھ سے چور چور ہو گیا اس سے اپنی نننی سی پھول پہ ذرا بھی ترس نہیں آیا یہ کیسا باب تھا یہ یقین مانے کہ یہ اتنی پیاری بچی تھی یقین کرے یقین کرے کہ دیکھ کے جو اس بچی کو دل کرتا تھا کہ اپنے سینے سے لگا لیں یقین کرے کہ اتنا دل تڑکا بے چین ہوا سینے سے پھول کو دیکھے تو اس دنندے کو ترس نہیں آیا اپنی چھوٹی سین بچی بے دو دن کی بچی بے کہ اولاد تو بچی تو اللہ کی رحمت ہے تو یہ اللہ کی دینہ ہے یہ اللہ کی مرضی ہے تو اس پر سبر شکر کرنا چاہیے یعنی کہ ہم ناشکری پر اترائیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں رحمت سے نواز ہے تو یہ ایسا درندہ انسان تھا کہ اس نے یہ کیا کر دی ہے بہت ہی برا کی ہے بہت ہی برا یقین کرے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں اللہ پاک سے توبہ کرنے چاہیے بہت زیادہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں بہت زیادہ اللہ کی عذاب سے ڈرنا چاہیے ہمیں یہ پرانے وقت ہمیں ہوتے تھے کہ وہ لوگ اپنے بچیوں کو جو انہیں زندہ درکل کر دیئے کرتے تھے تو آج پھر یہ واقعہ ہم ایسے بھی ہو گیا ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے پاکستان سے یہ مطالبہ ہے میرا امرانہان سے یہ مطالبہ ہے کہ اس درندے کو جو ان سریاں فاسی دیں کیونکہ اس درندے کو اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کر دیا ہے تو یہ جو انہاں اب اسے جو انہاں چھوڑنا نہیں چاہیے بالکل بھی پرفتار تو وہ ہو گیا ہے تو اب اس کو جو انہاں اس کا حساب لیا جائے ٹھیک طریقے سے جو انہاں